کہ حامد میر کو ملک ریاض نے خرید لیا اب شاید رانہ صاحب بھول گئے ہیں کہ میں وہ پاکستان کا ان چند صحافیوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے ملک ریاض پر بہت کھلم کھلا تنقید کی اور ان کے بارے میں کھل کے سوالات اٹھائے بلکہ جب دوزار بارہ میں ایک لسٹ سامنے آئی سوشل میڈیا پہ جس میں کہ یہ کہا گیا تھا کہ حامد میر سمیت بہت سے صحافیوں نے ملک ریاض سے کچھ فائدے حاصل کی ہیں تو میں سپریم کورٹ میں چلا گیا اور میرے ساتھ افسار عالم صاحب بھی تھے اور ہم نے سپریم کورٹ میں جا کے مطالبہ کیا کہ ہاں جی ثبوت لے کے آئیں کہ ہم نے کون سی فیور لیا ہے ملک ریاض صاحب سے اور ملک ریاض صاحب کے تمام بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کا ریکارڈ طلب کیا جائے ہمارے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ طلب کیا جائے ان کی جہداد کی تفصیلات لیا ہیں ہماری جہداد کی تفصیلات لیا ہیں اور بتائیں کہ کہاں پہ ہم نے ان سے فیور لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ بھی مطالبہ کر دیا اپنی پٹیشن میں کہ جو وزارت اطلاعات کا سیکرٹ فنڈ ہے اس کو فریز کیا جائے اس کو ختم کیا جائے اور پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کا ایک ذابطہ اخلاق بنائے جائے تاکہ کوئی بغیر الزام کے کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگا تو جناب ہوا یہ کہ جو سپریم کورٹ تھی اس میں پیپلز پارٹی کی اس وقت حکومت تھی تو پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس نے ہماری جو پٹیشن ہے اس کی مخالفت شروع کر دی کمرزمان کائرہ صاحب وزیر اطلاعات تھے تو وزارت اطلاعات کہتی تھی کہ نہیں سیکرٹ فنڈ فریز نہیں ہونا چاہیے اور یہ مینٹینبل نہیں ہے پٹیشن مینٹینبل نہیں ہے یہ قابل سماعت ہی نہیں ہے لیکن ہماری اس پٹیشن پہ نہ صرف یہ کہ منسٹری آف انفرمیشن کا سیکرٹ فنڈ ختم ہو گیا فریز ہو گیا جس کے ذریعے صحافیوں میں رشوت تقسیم کی جاتی تھی بلکہ پھر دوزار پندرہ میں جب نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے تو اسی پٹیشن کی ہیرنگ ہو رہی تھی اور پھر پیمرا کو پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھا کے میڈیا کا ایک کوڈ آف ایتھکس بنائیں ایک ذابطہ اخلاق بنائیں اور اس وقت پھر نواز شریف صاحب کی حکومت نے عرفان صدیقی صاحب کو اسائن کیا وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے ہم نے ایک ذابطہ اخلاق بنایا اور ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آج جو پیمرا کا جو کوڈ آف ایتھکس ہے جو ان کا ذابطہ اخلاق ہے یہ میری فائل کردہ میری دائر کردہ پٹیشن تھی جو یہ اس پٹیشن کے نتیجے میں پاکستان کے میڈیا کو یہ کوڈ آف ایتھکس ملا اس پہ عمل درامد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا یہ ایک علیہ دا بات ہے اور سب سے اہم بات کہ جو ملک ریاض صاحب کو میں نے پارٹی بنایا اس پٹیشن میں اور ان کو کوٹ میں بلایا اور ان سے کہا ہاں جی آگے بتائیں کہ آپ نے ہمیں کونسی فیور دی ہے تو ملک ریاض صاحب کے لائر تھے زاہد بخاری صاحب زاہد بخاری صاحب کے بارے میں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ان کے کسی قریبی عزیز کا میں نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ ایک بطور وکیل کے ماں پہ پیش ہوئے تھے لیکن یہ زاہد بخاری صاحب نے جو سپریم کورٹ میں ملک ریاض کی طرف سے ریسپونس جمع کرائے تھا جی یہ ہے وہ ریسپونس زاہد بخاری صاحب کا اور اس کی اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو زاہد بخاری صاحب نے ملک ریاض کے بحاف پہ یہ کہا کہ حامد میر سمیت کچھ مزید صحافی جن کا نام اس ایک لسٹ میں تھا انہوں نے ہم سے کوئی فیور نہیں لی یہ ملک ریاض کے وکیل زاہد بخاری صاحب جو ہیں اب دنیا میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند کرے یہ انہوں نے سپریم کورٹ میں کہا تھا اچھا یہ جو میری پٹیشن تھی دوزار بارہ سے لے کے اور دوزار اٹھارہ تک اس کی سو سے زیادہ سماتے ہوئیں اور اس کے نتیجے میں بہت سے جو میڈیا کے حوالے سے تھے ڈسین کیے گئے پھر جب پٹی آئی کی حکومت آگی نا دوزار اٹھارہ میں تو یہ بڑا آسان کام ہے کہ کسی صحافی کے خلاف پروپاگنڈا کرنا ہو تو اس پہ بغیر سوچے سمجھے بغیر ثبوت کے الزام لگا دو تو پھر جو پٹی آئی کا جو سوشل میڈیا سیل تھا اس نے بھی میرے خلاف بہت سے الزامات لگانے شروع کر دیے اور دوزار بیس میں پھر پٹی آئی والوں نے یہ الزام لگا دیا کہ ملک ریاض نے حامد میر کو خریدا ہوا ہے تو اب کیونکہ وہ ان دنوں میں مجھے پتا تھا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ پٹی آئی کے بہت قریب ہیں عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں تو میں نے پھر ان کو پیغام پھیجا ملک صاحب کو جی کہ یہ تو اب آپ کی حکومت ہے اور آپ کی حکومت کے لوگ الزام لگا رہے ہیں تو آپ کو یاد ہے نا کہ آٹھ سال تک ایک کیس میں آپ کا وکیل پیش ہوتا رہا ہے تو وہ کیس جو ہے وہ پھر میں نئی پٹیشن دائر کروں گا تو پھر ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے بہت اپنے جو ان کی روایت نہیں ہے لیکن انہوں نے بہت اپنی روایت کو توڑتے ہوئے میرے بارے میں بقاعدہ ایک بیان جاری کیا تھا ملک ریاض صاحب نے قانونی کاروائی سے بچنے کے لیے اور اس میں انہوں نے بقاعدہ سوشل میڈیا پہ وہ بیان جو ہے اس کو پبلشائز کیا کہ حامد میر نے آج تک مجھ سے کوئی فیور نہیں لی میں یہ نہیں کہتا کہ کسی اور صحافی نے بھی ان سے فیور نہیں لی میں سب کی بات نہیں کر رہا میں تو جناب اپنی بات کر رہا ہوں اور میں اس ڈیٹیل میں بھی نہیں جا رہا کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں انہوں نے اس حالیہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کے کس کس رہنما کو کیسے کیسے سپورٹ کیا اور لندن میں انہوں نے مسلم لیگ نون کے کس رہنما کی جو جائداد ہے اس کو خریدا ملک رہا